السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی ناظرین محترم اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تونگر بنا دے مالدار بنا دے دولت مند ہو جائے اور ساتھی ساتھ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے حقیر رگاہوں سے دیکھتا ہے تو یاد رکھے کہ اس وظیفے کو انشاءاللہ العظیم بتائے وے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر اس کی برکت اور اس کی فضیلت آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ بندہ مالا مال ہوگا اس کی برکت سے اہل دنیا اپنی گردنیں اس کے سامنے خم کر دیا کریں گے آئیے وظیفہ سماعت کریں مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص یہ چاہتاو کہ اللہ رب العزت اسے تمنگر بناے مالدار بنا دے اس کے بعد دولت ہو اہل دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ گردن خم کر دیں اللہ اکبر اگر محتاجی والی کیفیت ہے دولت نہیں ہے اور وہ پریشان ہے تو یاد رکھیں کہ دولت کے حصول کے لیے رزق حلال حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نعمت سے مالا مال فرما دے تو اس کے لیے وہ بندہ اپنا معمول بنائے نمازوں کی پابندی وہ کرتا رہے ذکر و اذکار توبہ و استغفار کرتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ پچیس دنوں تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کوئی پچیس دن تک اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے انشاءاللہ العظیم پڑھنے والا مالدار ہوگا اہل دنیا اس کے سامنے جھکتی نظر آئے گی پچیس دنوں تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے وظیفے کا طریقہ سماعت کر لیں یاد رکھیں کہ نمازوں کو ان کی وقتوں پر ادا کرتا رہے توبہ و استغفار کرتا رہے ذکر و اذکار کرتا رہے اور اپنا ہر وقت جو ہے زبان کو اپنی ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھتا رہے تاکہ اس کی برکت سے مالا مال ہو یاد رہے تنہائی میں بیٹھ کر پچیس دنوں تک اسے یہ عمل کرنا ہے روزانہ پابندی کے ساتھ وظیفہ شروع کرنے سے قبل اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں اور سات ہزار دو سو مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے اور اس طریقے میں پچیس دن تک وہ پابندی کرتا رہے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر توبر استغفار کے بعد اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ درود مبارکہ کو شامل کر لیں اور سات ہزار دو سو مرتبہ یا عزیزو کا ورد کریں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مالدار ہونے کے حوالے سے رزق کے حصول کے حوالے سے دولت کے حصول کے حوالے سے وہ دعا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر تبنگر بھی ہو جائے گا اہل دنیا اس کے سامنے اپنی گردن جو ہے وہ خم کرتی نظر آئے گی گردن جھکاتی نظر آئے گی انشاءاللہ تو اس لئے پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو پچیس دنوں تک پڑھنا ہے یاد رہیں اگر درمیان میں ایک دن میں ناغہ ہو گیا تو پھر وظیفے کو پہلے دن سے شروع کرنا ہوگا اس لئے کنٹینیو پچیس دن تک پڑھنا ہے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اور یاد رکھیں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں شروع کریں تو اول اخیر درود مبارکہ اور توبہ اور استغفار کو پڑھیں اللہ رب العزت ہم تمام کو مخلوق کی محتاجی سے بچائے اور مولا تعالی رزق حلال نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ